بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جال ہیں جی سب کے سب خیریت سے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے کیسا جا رہا ہے آپ سب کا رمضان اللہ بھاگ ہم سب کے روزے نمازیں عبادتیں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو ایسے ہی ہدایت دے کہ ہم ایسے ہی پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں اچھے عمال کرتے رہیں اور اللہ ہمیں ایسے ہی ثابت قدم رکھے آمین سم آمین آج کا میرا ٹوپک ہے سسرال کے بارے میں ٹھیک ہے یہ میں اپنے سسرال کے بارے میں نہیں بنا رہی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاید آپ لوگ سب یہ سوچیں کہ یہ اپنے سسرال کے بارے میں بنا رہی ہے میں کچھ ایسے سسرال کے بارے میں بنا رہی ہوں سسرالیوں کے بارے میں بنا رہی ہوں جن کے ساتھ میرا بڑا جو ہے نا ٹائم گزراو ہے مطلب کہ میں ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں صحیح ہے تو رب بیٹھا ہے رب کی ذات ہے صحیح کو صحیح کہنے والی اور غلط کو غلط کہنے والی ٹھیک ہے وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے ہم لوگ تو مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم نے یہی سیکھا ہے اپنے بڑوں سے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر دا کرنا ہے صبر کرنا ہے ثابت قدم رہنا ہے کوئی بھی غلط رستہ اختیار نہیں کرنا کیونکہ یہ دنیا عرضی ہے فنا ہونے والی ہے سب جو بھی اس دنیا میں آیا ہے جو بھی جاندار ہے اس نے ایک دن مرنا ہے جانا ہے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کس مو سے جائیں گے اگر اچھے کام نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس رنگین دنیا سے باہر نکالے یہ دھوکے کی دنیا سے اور اللہ اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا کرے سچا عشق رسول ہم سب کو بنائے تو پہلے تو میں معذرت کر لوں کہ میرا کسی کی بھی دلازاری کرنے کا کوئی ایسا نہیں ہے ذین نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میں کسی کی دلازاری کروں میں بس اتنا کہتی ہوں کہ میں مجھے جو بات پتا چلی ہے وہ میرے سب بہن بھائیوں کو بھی پتا ہو جو ہمارے پہ گزری یا پریکٹیکل جو ہمارے ساتھ ہوئی ہو یا ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہو کانوں سے سنی ہو اور سچ پہ ہو سچ پہ مبنی ہو کوئی جھوٹ نہ ہو کسی کی سنی بھی نہ ہو تو میں ان سب بہن بھائیوں سے ان سب جاننے والوں سے جن کو نہیں جانتی ان کو بھی اور جو جو مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میرے بلوگ کو دیکھتے ہیں مجھے پسند کرتے ہیں جنہوں نے بھی مجھے فالو کیا وہ مجھے سن رہے ہیں ان سب سے میں جو ہے سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیں ٹھیک ہے نا خود بھی نیکی کریں دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں کیا پتہ ہماری کون سی ادا ہمارے اللہ کو ہمارے رب کو پسند آ جائے اور ہم لوگ بکشے جائیں ہماری مغفرت ہو جائے ویسے بھی یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرا شروع ہو گیا ہے تیسرا تو اللہ پاک ہم سب کو عذابِ قبر سے بچائے اور جہنم سے دور رکھے اللہ پاک آسانیوں والے معاملات کرے اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کے ساتھ سب کی مغفرت کرے آمین سمہ آمین تو میری سب سے ریکویسٹ ہے دلی ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی بھی رشتہ ہے کوئی بھی تعلق ہے اس کو جھوٹ کی بنیاد پر مت بنائیں کیونکہ جب اس کی بنیادیں ہی ٹھیک نہیں ہوں گی تو وہ رشتے کامیاب نہیں ہوں گے چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہے چاہے وہ رشتہ داری ہے چاہے وہ کوئی بھی تعلق ہے کوئی بھی رشتہ ہے تو اس کو جھوٹ پر مت قائم کریں ایک جھوٹ بولیں گے تو سو جھوٹ بولنے بڑھیں گے تو پہلے ہی سچ بتائیں صحیح بتائیں غلط بیانی نہ کریں جھوٹ نہ بولیں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اگر میں ماں ہوں میرے تین الحمدللہ بچے ہیں میں ان کی فیور کر رہی ہوں جھوٹ بول رہی ہوں ان کے بارے میں میں غلط بیانی کر رہی ہوں بڑی بڑی چھوڑ رہی ہوں ان کی صفائیں دے رہی ہوں تعریفیں کر رہی ہوں جو ہر ماں ہی کرتی ہے اولاد کی صفائیں دینا بہنیں بھی کرتی ہیں بھائیوں کی صفائیں دیتی ہیں یہ بات یہ کام خدا کا واسطہ ہے یہ مرد تو کم ہی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ میری جتنی بھی بہنیں مائیں ہیں اور ہم لوگ ہیں ہم یہ کام زیادہ عورتیں کرتی ہیں کہ لمبی لمبی چھوڑنی اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماں باہ بہن بھائی اولاد شہر بچے رشتہ دار کسی نے کام نہیں آنا سب نے ادھر پٹی میں آرام سے ڈالنا ہے ٹھیک اوپر مٹی ڈالنی ہے تو وہ ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتنی دیر قبر کے پاس بیٹھو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو زبا کر کے اس کا گوشت تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی دیر قبر کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے کہ مردہ جو ہوتا ہے مرہوم جو ہوتا ہے وہ گھبرائے نہ ٹھیک ہے اس کے پاس بیٹھو ذکر کرو اللہ کو یاد کرو لیکن کوئی بھی نہیں بیٹھتا سب کو ہوتی ہے کھانا دینا ہے مہمان آئے میں ہے دیر ہو گئی ہے سردی ہے بارش ہے گرمی ہے ٹھنڈ ہے رات ہے ڈار ہے خوف ہے تو ہمیں سب کو وہاں چھوڑ کر آ جانا ہے سب نے پیاروں نے ٹھیک ہے نا تو اس لیے تھوڑا سہیے سوچ لیا کریں خاص طور پر ویسے تو ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا لڑکی کا رشتہ دیکھنے جو میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں لڑکے والے بہت حسن اخلاق سے بولتے ہیں بہت آجزی سے بولتے ہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں ٹھیک ہے بڑی خدمت کرتے ہیں بہت جی جی کرتے ہیں یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے نبی کریم کی سنت بھی ہے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر بندے سے مسکرا کر خوش ہو کر آجزی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر رشتہ لے کے جائیں تو ہمیں اتنا پروٹوکول ملے یہ ہمیں ہر مسلمان بہن بھائی کو دینا چاہیے اگر کوئی مسلم نہیں بھی ہے تو ہم مسلم ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے یہ رویہ یہ اخلاق یہ ایٹیٹیوڈ ایسا سب کے ساتھ رکھیں آجزی آجزی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں یہ جو دکھاتے ہیں ہمیں کہ ہم بڑے نیکار ہیں ہم بڑے دیندار ہیں ہمارے گھر میں تو بھائی بڑا سادہ مول ہے ہماری بیٹیاں تو بھائی بڑی باپردہ ہیں ہمارے گھر میں تو بھائی کوئی غیر محرم نہیں آتا ہم تو بیٹی بنا کے رکھیں گے آپ کا جب دل آیا کیا آپ مل جانا جب آپ کا دل کیا ہم بھیج دیں گے ہم نہیں ہم نے کوئی اللہ معاف کرے کوئی خرید دی بھی ہے آپ کی بیٹی ہے آپ جب جائیں ملیں جب جائیں آئیں اچھا اگر پڑ رہی ہے تو ہم پڑھائیں گے بھی اس کو جوب کرنا چاہتی ہیں ہم جوب بھی کروائیں گے ہمارے گھر میں فیشن پہ بھی کوئی پبندی نہیں ہے جیسے مرضی تیار ہو میک اپ کرے ہم سب کچھ کریں گے ہمارا جو ہے نا ہمارا لڑکا بڑا شریف ہے پڑا وہ آٹھ ہو تو بتاتے دس ہی ہیں دس پڑا وہ تو بتاتے چودہ ہی ہیں اگر سیلری والا ہے کوئی جوب کرتا ہے بیس ہزار سیلری ہوگی تو پچاس ہزار بتائیں گے اگر کوئی اپنے کاروبار ہے دن کا پان سو چار سو کماتا ہوئے گا تو دس بیس ہزار بتائیں گے اگر گاڑی رنٹ کی ہے یہ گاڑیوں کا کاروبار ہے تو نہیں وہ گاڑی ہماری اپنی ہے چلے ان چیزوں سے بیٹیاں نہیں بستی یہ تو میں ایک ایک آپ کو ایکزیمپل دے رہی ہوں اور ایک نیچرلی جو بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آنکھوں دیکھیں کانوں سنیں جو ہوئی ہوئی ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر یہی رشتے ہم سچ بول کے کر لیں اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ہمارے پیارے نبی انہوں نے کہا کہ آپ نے رشتہ جب بھی بیٹی کا کرنا ہے یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے ٹھیک ہے نیک ہے پڑھدے والا ہے تین ٹائم کھانا دے سکتا ہے یہ گاڑیاں بینک پیلنس بنگلے شہرت نام یہ تو ہمارے دین میں نہیں ہیں نا لیکن یہ جو ماں بہنیں اتنا اچھا اخلاق بناتی ہیں رشتے سے پہلے بھابی سے بھی اور بھابی کی بہن بھائیوں سے بھی اور بھابی کے ماں باپ سے بھی پھر یہی بھابی بھی بری ہو جاتی ہے یہی اس کے بہن بھابی تو چلو ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزار نہیں ہوتی پھر بھی چلو اپنے کچھ نہ کچھ کہ ماں باپ بھی برے ہو جاتے ہیں بھابی کو پھر میکے جانے کی بھی جادت کوئی نہیں خود بشک روز دن میں دس چکر لگا لیں مہینے میں آ جائیں ہفتے میں آ جائیں بلکہ اپنی تو پاس پاس شادیاں کرتے ہیں نا کہ پاس ہی ہوں تو صبح شام دوپہر چکر لگاتی رہیں بھائی ہمیں کوئی اتراز نہیں اس چیلز پہ مجھے اتراز صرف اور صرف اس بات پہ ہے کہ یہ جھوٹ جو بولنا منافق پن دکھانا بدبودار چیرہ اپنا سامنے لانا اب ایک بندہ ہے اس کی میں اتنی عزت کر رہی ہوں کوئی عورت ہے اس کو میں ماں کہہ رہی ہوں کوئی بندہ ہے اس کو میں باپ کا درجہ دے رہی ہوں بھائی کو بھائی کا درجہ دے رہی ہوں بہن کا درجہ دے رہی ہوں پھر وہ پیٹھ میں کھنجر کھونے والی بات ہو گئی نا کہ میں اس کے ساتھ اتنا اچھا اور سنسیر اور بالکل خالص ہو کے رشتے کو نبھاؤں اور وہ اگلے بندے ایسے کریں پھر پتا چلے کہ وہ تو عید پہ دن دیسوں پہ بھی بیٹی کو نہیں آنے دیتے وہ تو جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں اس پہ بھی نہیں آنے دیتے کہ اب عید شبرات ہے یا کوئی اگر ماں باپ نہیں ہے تو کہتے ہیں ماں باپ نہیں ہے کیوں جانا ہے بھائی یہ بات ان کو پہلے پتا ہوتی ہے کہ اس لڑکی کے ماں باپ نہیں ہے تو اس نے بہن بہیوں کے گھر جانا ہے پھر کہتے ہیں جی ہمارے میں تو ریواج ہی نہیں ہے ہمارے میں تو برا سمجھا جاتا ہے اپنی جب بیٹی آتے ہیں تب برا نہیں سمجھا جاتا نہیں اپنی بیٹی کو لگے تو ہائے دوسرے کی بیٹی کو لگے تو یہ تو ہائی بری کسی کی اچھی بھلی بیٹی لے کے دہیج لے کے اچھے کھانے کھا کے اچھے کیا کہتے ہیں اس کو دفتیں کھا کے اتنا سارا کچھ لے کے دے کے تو وہ بیٹی کو کام کرنے سے کوئی بہو نہیں مرتی کوئی بیٹی نہیں مرتی نہ ہم نے کبھی سنا ہے حضرت کیا کہتے ہیں حضرت فاطمہ جو تھی وہ چکی پیستی ہوتی تھی ان کے ہاتھوں پر چھالے بن جاتے تھے سارے گھر کے کام وہ خود کرتی تھی ہمارے پیارے نبی کی لادلی سابزادی تھی کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ جب جاتے تھے تو وہ چکی پیستی ہوتی تھی تو آپ کے آنسو مبارک تپکنا شروع ہو جاتے تھے لیکن پھر آپ فرماتے تھے کہ یہ دنیا کی مشکت ہے آخرت میں بہت کچھ ملے گا کام سے کوئی نہیں مرتا نہ ہی میں اس ٹائم کام پہ بات کر رہی ہوں نہ ہی میں شورت پہ بات کر رہی ہوں میں جسٹ بات کر رہی ہوں جھوٹ پہ یہ جو رشتے کرنے والے ہوتے ہیں یا کروانے والے ہوتے ہیں چلو ان کا تو یہ بزنس ہوتا ہے یہ جو ماں بہنیں ہوتی ہیں یہ جو فیملیز ہوتی ہیں لڑکے والے اور لڑکی والے ہوتے ہیں یہ دو خاندان جڑتے ہیں یہ تو شادی سے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں اور شادی کے بعد بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے سارے راضی رکھتے ہیں کبھی سنے آج تک کہ لڑکے نے اپنے ماں باپ بہن بھئیوں کو چھوڑا ہے یا ملا نہیں ہے یا کوئی عرصہ گزر گیا ہے یا دن گزر گیا ہے یا ان کو برا بھلا گا ہے ہمیشہ لڑکی کے ہی بہن بھائی لڑکی کے ہی ماں باپ لڑکی کو ہی کہنا ہے کہ بس تم ہمارے جھاڑوں کوچھے لگاتی رہا میری ماں کی خدمت کرتی رہا باپ کی کرتی رہا میرے بچے پیدا کرتی رہا بس تیری یہی زندگی ہے زندگی یہی ہے لیکن پیار محبت سے کمپرومائز سے لڑکی کا کام ہے لڑکے کے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلے لڑکے کا کام ہے لڑکی کے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلے یہ تو نہیں ہے نا یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ماں و بہنوں کو جو بولتی ہیں جھوٹ جو کرتی ہیں فریب جو دیتی ہیں دھوکہ اور جو دھوکہ دیتا ہے نا پھر اس کے ساتھ جو ہوگا نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں وہ جو قبر کے معاملات ہیں نا وہ تو پھر اللہ ہی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کسی یتیم مسکین کے ساتھ یا کسی غریب کے ساتھ یا اپنے سے جو کمزور ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ظلم کیا جائے تو اس کی آہ اللہ تک جاتی ہے اور اس کی اللہ آہ ضرور سنتا ہے ہم کسی کو بدعا نہ بھی دیں جب ہمارا دل دکھتا ہے نا تو دل تو خون کے آنسو روتا ہے آنسو تو آنکھوں سے نکلتے ہیں نا وہ تو ایک پانی ہوتا ہے جب دل روتا ہے نا جو باتیں ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے وہ ہمارا دل رو رہا ہوتا ہے اور جب دل روتا ہے تو اس دل میں اللہ ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے دکھیں ہیں تو خدا رسول کا واسطہ ہے آپ کی اپنے بھی پانچ پانچ چھے چار چار دو دو بیٹیاں ہیں تو جیسے آپ ان کے نصیبوں کی دعا کرتے ہیں جیسے آپ ان کو چاہتے ہیں نا کہ ہماری بیٹیاں آئیں جیسے بھائی چاہتے ہیں نا ہماری بہنیں آئیں جیسے ماں کہتی ہیں نا ہماری بیٹیوں کا گھار ہے ایسے دوسروں کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں یہ پہلے کچھ اور بعد میں پھر دشمن بن جانا برے بن جانا اور غلط ہو جانا جب بہو بری ہوتی ہے تو انہیں کیسے تمکے لگتے ہیں پورے ملک میں پوری دنیا میں ہماری بہو ٹھیک نہیں ہے ہماری بہو کے سسرا ماں باپ ایسی ہے ہماری بہو کے بھائی ایسی ہے ہماری بہو کی ماں ایسی ہے ہماری بہو ایسی ہے اور جب بہو اچھی ہو بہو کے ماں باپ اچھے ہو انہیں اللہ کا اللہ رسول کا ڈر ہو ان کی اچھی تربیت ہو ان میں آج دی ہو وہ عزت کرنے والے تو پھر کیا تکلیف ہے پھر کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے ہمارا تو صبر ہے کوئی نہیں جو جیسا کر رہا ہے وہ ایسا بھرے گا دنیا کا دنیا میں رہ جانا ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے اپنی رحمت سے بکشنا ہے کئی عمال بھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو تو ہمارے بہت نیک کار نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں کہتی ہوں دیکھیں میرے تمام بہنمائیوں دوستوں بڑوں چھوٹوں بزرگوں بچوں سب میری بات سنیں آپ سب میری بات سے آئیری کریں گے اس نماز کا روزے کا زکاة کا حج کا عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کر رہے آپ ان کا دل دکھا رہے ہیں آپ کسی خوشی غم میں نہیں جا رہے دکھ سکھ میں نہیں جا رہے قطع تعلق آپ لوگوں نے کیا ہے آپ کے گھر کوئی جائے آپ مو سجا لیں آپ کو کوئی فون کرے تو آپ ان کا فون نہ سنیں اگر آپ کسی سے بات کر ایک بات ہو تو آپ چار لگا کے بتائیں آپ مجھے خود بتائیں پھر اللہ کو راضی کر کر کے اللہ کے بندے کا دل دکھانا اللہ کے بندے کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا فریب کرنا بوتان لگانا غلط بیان نہیں کرنا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کیا سزا ہے اور اس میں زیادہ قصور ماں بہن کا تو ہے پھر جب وہی ان کا بیٹا جب شہر بن جائے دامات بن جائے تو دامات کا قصور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دامات ایکول نہیں ہوتا اس کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کو اپنی بیوی کے ماں باپ کو اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کو سب کو ساتھ لے کے چلے وہ ساتھ لے کر نہیں چلتا اس کو بس اتنا اس کا ذین بنا دیا جاتا ہے کہ ہم ماں باپ ہیں ہم بھی تیرے ماں باپ ہیں بیوی کے ساتھ پورا پورا صاحب رکھیں بھائی اس کو زیادہ فری نہ کریں ٹھیک ہے اس کے ساتھ زیادہ کلوز نہ ہوئیں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں اس کے جو ماں باپ آئے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ چیزیں خود ماں باپ نے گزار لیو ہوتی ہیں جب بہو آئی بیٹا آیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب ماں بیٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو بیوی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو جب بیوی ساس بنتی ہے نا تو پھر اصل پتا چلتا ہے کہ کتنی کچھی ہوں میں بڑی اچھی ہوں نا میں کہتے ہوں کہ نہیں ہائے نہیں وہ تو پھر ظاہری سی بات تو جب ساس بنوں گی تو جب وہ وقت آئے گا تو پھر پتا چلے گا نا کہ کیا ساپ کتاب ہے اور کیا زندگی ہے اور کیا ہے لیکن میں کہتے ہوں دیکھیں تمام بہن بائیوں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں اتنے دکھ دیکھوں عذیت دیکھوں تکلیفیں دیکھوں دھکے کھاؤں باتیں سنوں اتنی مشکل سے زندگی گزاروں اور پھر میں نہ بدلوں یہ تو پھر کوئی زندگی نہ یہ تو انسانیت نہیں ہوئی یہ احساس نہ ہوا پھر مجھ میں میں تو پھر اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتی بندے کو سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے فار اگزیمپل آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ نہیں سمجھ رہے آپ کو یا آپ مجبور ہیں ان کے سامنے نہیں بول سکتے اوف تک نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنے آپ کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں آپ اس طرح ٹھیک کریں کہ آپ کے والدین کو بھی تکلیف نہ ہو آپ کی بیوی کو بھی آپ سے تکلیف نہ ہو آپ کے سسرال کو بھی آپ سے تکلیف نہ ہو آپ کے بچوں کو بھی آپ سے تکلیف نہ ہو آپ کوشش تو کر سکتے ہیں اب یہ تو نہیں ہے دس سو رشتے چھوڑ دو ماں باپ کو بس کو کہ نہیں امی جی ٹھیک امی جی میں سالیوں سے نہیں بولتا ٹھیک امی جی مسالوں سے نہیں بولتا ٹھیک امی جی میں سال سسر سے نہیں بولتا ٹھیک امی جی میں بیوی کو بلاتا نہیں میں اس کو باہر نہ لے کے جاتا ہے میں اس کو ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا میں اس کو بلاؤں گا نہیں میں اس پر روب ڈال کے رکھوں گا یہ تو دیکھیں کوئی بات نہ ہونا ہوگی تو اس لئے مرد کا اس میں رول بہت زیادہ ہے تو یہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو مرد ہیں میرے بھائیں ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو سواریں سب رشتوں کو ساتھ لے کے چلیں رشتوں میں ہی مزہ ہے جو رشتہ اللہ نے ایک دفعہ بنا دیا وہ مل جاتے ہیں بار بار رشتے جس سے مرضی بنا لو لیکن جو پہلی دفعہ رشتہ بنتا ہے اس کا ملدہ ہی علاقہ ہے جو بہن بھائیں ہیں ماں باپ ہیں بیوی ہیں دیور جیٹ جٹھانیاں نندیں جو بھی رشتیں ہیں بچے جو پہلے رشتیں ہیں وہ دوبارہ نہیں بنتے تو ہر رشتے کی قدر کریں رشتوں کے ساتھ ہی زندگی ہے اور دوبارہ سے پھر میری ریکویسٹ ہے خدا کا واسطہ ہے یہ جو رشتہ دیکھنے والی ماں بہنیں جاتی ہیں یہ لمبی لمبی چھوڑ دیں یہ اپنا مقافات عمل یاد کریں یہ جھوٹ پہ رشتے نہ بنائیں یہ خدا کا خوف کھائیں یہ اتنی لمبی نہ چھوڑیں اتنی لمبے لمبے خواب نہ دکھائیں ٹھیک ہے کہ ہمارا بیٹا یہ ہے تو ہم یہ ہے تو ہم یہ ہے تو ہم یہ ہے اصل رشتے داری ہو جائے تو پھر پتا چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے کون کیسا ہے صحیح ہے تو تھوڑا سالہ کا خوف کھائیں تھوڑا سالہ سے دریں اور خوف خدا رکھیں کہ دل ازاری کرنا کسی پہ بوتان لگانا کسی پہ الزام لگانا کسی سے رشتہ ختم کرنا کسی کو دور کرنا آپ یہ دیکھیں کہ سگے بہن بھائیوں کو دور کر دیتے ہیں دامات سگے ماں باپ سے یہ دامات دور کر دیتے ہیں سگے بہنوں سے یہ دور کر دیتے ہیں دامات اور یہ سسرال والے تو یہ کچھ خدا کا خوف کھائیں کچھ اللہ سے ڈریں کیونکہ ہم نے ہاری تربیت میں تو یہ ہی ہے اب ہم بدعائیں تو دے نہیں سکتے ہم نے تو اللہ کا خوف ہی دلوانا ہے ہمیں تو اللہ یاد ہے ہم نے تو سبر ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ سبر میں ہی فائدہ ہے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا پتہ کچھ لوگ اگر ایسے ہیں یا ان کا دل ایسا ہے یا ان سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں یا کسی کی باتوں میں آکے وہ ایسا ہوئے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بدلنے ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی ان کی زندگی میں سکون ہو جائے گا زندگی وہی ہوتی ہے جو پر سکون ہو جو اتفاق سے گزرے جو پیار محبت سے گزرے گزر تو دکھوں میں بھی جانی ہے لڑائیوں میں بھی پھر وہ مرنو کا فائدہ نہیں ہے کہ مر گئے تو پھر کفر اٹھاؤ تو جنازے پڑھو تو نہ پھر انہوں نے دیکھنا ہے میں تو کہتی ہوں جب زندگی میں دس دس بیس بیس سال پانچ پانچ چھے سال گزر جائے نہ اور نہیں بول رہے پھر وہ مرے پہ بھی جا کے کیا فائدہ ہے کیونکہ وہ برائیاں اب میرے دل میں اگر کسی کے لیے برائی ہے ویسے تو کسی کے لیے نہیں ہے میں تو روز بھائی سب کو میں کہہ اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور میرے دل میں کسی کے لیے ہے تو میں اسے بھی کہتی ہوں کہ اللہ جو ہے نا معاف کرے اللہ مجھے بھی معاف کرے جاتی ہوں تو پھر بعد میں کیا ہے فائدہ کیونکہ اللہ کے حقوق تو اللہ اور بندے کی ہیں جو بندے بندے کی ہیں وہ تو باقی میری بات میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہی کسی کی باتوں میں آکے ویڈیو نہیں بنا رہی کسی کو سنا نہیں رہی ہوں کسی کو کہا نہیں رہی ہوں میں بتا رہی ہوں جو نیچرل بات ہے جنون بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے قرآن حدیث میں بھی ہے کانوں سے سن لو آنکھوں سے دیکھ لو کنفرم کر لو پکی بات ہو تو اس کو پھلاو یہ غلط بات پھلانا بھی شہر ہے ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے تو گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے گناہ گناہ ہی ہے ہم ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہم انا اور غرور میں بیٹھے ہیں اسی لیے جب مرنا ہے تو سب سے پہلے نا کوئی کیڑے کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے دنیا میں انا بوت ہیں ہم لوگ جھکتے نہیں ہیں اور اچھے ایک بات اور ہے کہ اگر کوئی بندہ جھک رہا ہے نا یہ سوچ کے کہ ہم نے مرنا ہے ہمیں اللہ کا ڈار ہے یا ہم نے ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنا تو اگلا بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا مطلب ہے پتہ نہیں اس کو کیا لینا دینا ہے کوئی مطلب ہے اپنی غلطی کوئی بھی نہیں مانتا اور دیکھیں غلطی ماننے سے کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی بڑا ہو جاتا ہے نہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو بیٹیوں کے نصیب جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو ہر بندہ ایک ہی دعا دیتا اللہ بیٹی کی نصیب اچھے کرے بے شک بہت اچھی دعا ہے اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کیا کیونکہ میں ایک ماں ہوں میں نے تو صرف بیٹی پیدا کیا نا نو مہینے پیٹ اٹھایا میں نے اس کو پیدا کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے تو اللہ تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ستر ماں سے زیادہ دیکھ لیں پھر آپ مائنس کریں ستر ماں سے زیادہ اللہ ایک محبت کر رہے ہیں اپنے بندے سے تو وہ اس کا نصیب کیسے خراب کر سکتا ہے ہمیں اپنا کونسپٹ چینج کر کے مائنڈ چینج کر کے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ نیک لوگ متھے لگا یا اللہ اماندار لوگ متھے لگا جو سچ بولتے ہوں جھوٹ دھوکے سے بچا فریبی دنیا سے بچا جو نیک انسان ہے وہ ہمارے متھے لگا باقی نصیب میرے اللہ نے سب کے اچھے بنائے ہیں دیکھیں جی الحمدللہ ازمائشیں آتی رہتی ہیں وہ ہمیں ویسے عادت بڑی یا تسمیں بانے کی رونے کی گڑ گڑانے کی آئے میرے ساتھ یہ ہو گیا آئے میرے ساتھ وہ ہو گیا آئے ایسے ہو گیا آئے ایسے ہو ایسا کوئی سین نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمیں عادت بڑی ہوئی ہے اللہ نے سب کے نصیب اچھے بنائے ہیں میرا مولا سب سے بہت محبت کرتا ہے وہ ہم انسانوں جیسا نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ رب ہے وہ ہم سب کا رب ہے وہ ہمارے جو ہے نا ہمارے سارے گناہوں کے باوجود ہمیں کھانا دے رہا ہے صحت دی ہوئی ہے تندرستی دی ہوئی ہے سب کچھ دی ہوئی ہے یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہو تو ہم تو بتا نہیں یزید سے بھی آگے بڑھ جائیں ہم تو سارا کچھ ہی بند کر دیں تو اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک نیک لوگ ہمارے متھے لگائے اللہ پاک جو ہیں اچھے لوگ ہمارے متھے لگائے جو دین کی باتیں کر کے نا دین کا ٹچ دے کے ہم سے رشتیں نہ لیں ٹھیک ہے نا معذرت کے ساتھ یہ مجھے لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج کر لوگوں نے دین کو نا اللہ معاف کرے معذر اللہ اللہ لوگوں نے دین کا ٹچ دینا نا وہ بنا لیا وہ مذہب ٹچ دیتے ہیں لوگ اپنی باتوں میں نیک و کار بننے کے لیے دیندار بننے کے لیے تو میرے اور میرے اللہ کو پتا ہے نا میں کیسی ہوں جو میرے آس پاس لوگ ہیں انہیں پتا ہے جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں انہیں پتا ہے نہیں بھی پتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کیوں صرف آئی ہیں دیں کسی کو لیکن دیکھیں نا میرے بیٹے ہیں میں کسی کے گھر جا رہی ہوں تو میرا کام ہے نا دیکھیں بھائی میرے بیٹے میں یہ عیب ہیں کیونکہ اللہ نے مجھے بھی بیٹی دی رہی ہے مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے میں کہتی ہوں کہ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کریں اللہ کو نیک لوگ متھے لگائیں زائد اسی بات ہے آج چھوٹی گل بڑی بھی ہوگی اللہ خیر کرے اللہ شرم و حیاء والی بنائے دین اور دنیا کی کامیابیاں کامرانیاں ترقییاں عطا فرمائے باپردہ بنائے شرم و حیاء والی بنائے جو غلطیاں ہم لوگوں نے کی ہیں جو یا ہم کر رہے ہیں یا ہم نے نادانی میں کی ہیں وہ ہم نہ کرنے دے اپنے بچوں کو ہماری تو کوشش ہے نا آج میں اپنے بیٹوں کا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں اور میں جا کے کہہ رہی ہوں میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے میرا بیٹا تو بڑا اتنا کماتا ہے ہمارا گھر تو یہ ہمارا گھر تو وہ ہے کال آئے تو دے مار ساڑے چار تو ہوتی کون ہے تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے نا میں نے تو مر جانا ہے کل کو ساری زندگی بدوائیں کیسے مل نہیں ہے مجھے وہ بیٹی کے سسرا وہ بہو کے سسرا میکے والوں نے اور اس کی بہو نے اور بہو کے میکے والوں نے کہنا پڑا نہیں کیسی ساز تھی ہماری تو اس لئے کوئی بھی رشتہ ہے وہ جھوڑ پہ نہ بنائیں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ ویسے ہو جائیں تو کیا ہے یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے نا اسلام میں بھی ہے نا ہم مسلمان بھی ہیں سچ بولنا چاہیے نا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہم اس لئے کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں جس دن ہم نے ان چیزوں کو گناہ سمجھ لیا ہمارا ضمیر جاگ کے ہمارا ضمیر مر چکا ہے دل ہمارے کالے سیاہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے مردہ ہو چکے ہیں ہم میں انسانیت احساس نہیں ہے ہم ہر بندے کے جذبات کے ساتھ کھیر رہے ہیں یقین کریں اگر رات کو آپ لیٹے چرپائی ہوئے تو آپ سوچیں کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا میں نے کتنے گناہ کیے کتنے بندوں کے ساتھ میں ملا ہوں تو میرا رویہ کیا تھا صرف میں گناہ بھی نہ سوچوں میں اپنا رویہ سوچ لوں کہ میں ایک اولاد سے ملی ہوں یا مرک سے ملی ہوں یا بھائی سے یا مامو سے یا چاچو سے یا خالہ سے کسی سے آج شوہر سے ہی چلو بات کر لیں بچوں سے ہی میں کر لوں زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو میرا کیا رویہ تھا میرے رویہ سے تکلیف تو نہیں ہوئی میرے رویہ سے دکھ تو نہیں ہوا کسی کو تو یقین کریں ہم میں انسانیت جاگ جائے گی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے اللہ کو بڑا پسند ہے دنیا والے تو زلیل کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے معافی مانگنے والا اللہ کو آنسو بڑے پسند ہے اللہ کو بہت پسند ہے یہ کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں گناہگار ہوں اللہ ہم سب کو ہدایت دے میری کسی بھی بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہتی ہوں اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے نیک لوگ متھے لگائے اماندار لوگ متھے لگائے یہ دینی ٹچ دیدنے والے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے جو آج کل ہو رہا ہے اور اللہ پاک سب کو اپنے زومان میں رکھے اور آج اکیس رمضان ہے حضرت علی کی بھی یوم شہادت کا دن ہے